دوستو کچھ نام نہ نسبت والے ہوتے ہیں اور آج کی یہ مسجد بھی جن کے نام پر ہے ان کی نسبت بڑی اونچی نسبت ہے وہ بہن ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی اور بیٹی ہے حضرت ابو طالب کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن ہوئی اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست زیا حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں ایریا ہے شارجہ کا القرائن اور قرائن ایریا کی یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں خوبصورت اور پیاری چھوٹی سی مسجد تو آئیے مکمل تفصیل کے ساتھ اس مسجد کو آپ کو دکھاتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے آئیکن دبا دیں اگر آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشنز چاہتے ہیں بروقت ملتے ہیں ہر وقت مل دیں سو لیٹس کو جی دوستو اس خوبصورت اور چھوٹی سی پیاری سی مسجد کے یہ کچھ باخر کے مناظر ہیں باہر خجوروں کے درخت لگائے گئے ہیں اور خجوروں کے درختوں کے درمیان سے ایک مینار اور ایک گمبد کے ساتھ یہ خوبصورت مسجد یہاں پر موجود ہے اس مسجد کے باہر سہن میں وضو کے لیے جگہ بنائی گئی ہے تو پہلے وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوں گے جی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی یہ مسجد جن کے نام پر بنائی گئی ہے ان کا نام ہے حضرت امہ ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ 2006 میں یہ مسجد شارجہ میں تعمیر کی گئی تو آئیے دوستو مسجد کے اندر چلتے ہیں یہ دوستو مسجد کا چھوٹا سا ہال ہے اور آزانِ عشاء کا وقت قریب ہے نمازیوں کی سہولت کے لیے ترتیب سے رکھے گئے قرآن کریم کے نسخے دوستو یہ گمبت کا اندرونی منظر ہے جس کی خوبصورتی کے لیے گمبت کے چاروں طرف سورہ الرحمن لکھی گئی ہے محراب کا خوبصورت منظر اور محراب کی جانب سے اگر آپ کھڑے ہو کر مسجد کا ہال دیکھیں گے تو کچھ اس طرح یہ مسجد آپ کو نظر آئے گی جی دوستو اس خوبصورت اور پیاری مسجد میں نمازِ عشاء پڑھنے کا ہمیں الحمدللہ موقع منا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بڑا بڑی راحت اور بڑا سکون الحمدللہ ہم نے پایا اور یہ چھوٹا سا برامدہ ہے اس مسجد کا الکرائن ایریا ایریا کا نام ہے الکرائن اس مسجد یہ جو مسجد چھوٹی سی یہاں پر موجود ہے الکرائن ایریا میں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو میری نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشنز ہر وقت ملتے رہیں بار وقت ملتے رہیں ملتے ہیں جلد اپنے دوزیا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ